درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائد و بردات ہیں حضرت سیدنا حفظ بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثی حضرت سیدنا عبو زرعہ رحمت اللہ تعالی ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں فرشتوں کی امامت کا رہے ہیں میں نے دریافت کیا اے عبو زرعہ آپ کو ایسا انام ایسا اعزاء یہ کس وجہ سے ملا تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے دس لاح حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عنی نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے آشان ہے کہ جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ دروش شریف پیشتا ہے تو انہوں نے اس پر دس رحمتیں نبی فرمانا دروش پاتھ جو ہے حضران یہ سمجھ رہے کہ بہت کمال کا وظیفہ ہے بڑی برکتیں روٹنے والا وظیفہ ہے ربی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے میں آپ پہ ایک وظیفہ میں بھی بتا دیتا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو ربی اللہ علیہ وسلم کی ہر رات ایک ہزار ایک سو پچیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار ایک سو پچیس مرتبہ اور درود پاک آپ سب کو یاد ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل حمد یہ آدھا جو درودِ ابراہیی کا جو فرسٹ پارٹ ہے جو گیارہ سو پچیس بار روزانہ عشاء کے بعد پڑھنے اور جب جو سوئے تو باوزو سوئے خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہوگی یہ ربی اللہ علیہ وسلم میں خاص پڑھنے کا وظیفہ ہے تو اس کو پھرانی جی کیا پتہ اس بار واقعی دن بلادن بی میں ہماری عید ہو جائے تیری جب کے عبید ہوگی جب بی میں ہماری عید ہوگی میرے خواب میں تمانا مدنی مدینے والے آئیے ملکر محبت کے ساتھ درودِ ابراہی پڑھنے سوالالحبی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا آگے آجائے مجھے بتایا جائے جگہ تھے شوٹ ہے تھوڑا تھوڑا آگے آجائے اور ایک پر درودِ ابراہی پڑھنے سوالالحبی نبی ابراہی علیہ وسلم اور سلام کی مبارک احادیث ایکچولی جو آقا کی حدیثیں ہیں وہ دراصل نبی ابراہی پاک کی پیاری باتیں ہیں میرے آقا کی خوبصورت زبان سے ادا کیے گئے الفاظ ہیں اور ہر ہر لفظ کی ایک جدا تہمیت ہے اس کی ایک علق شان ہے برینی کے تارجدار انہی خوبصورت باتوں کے بارے میں فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحیِ خدا چشمائے علم و حکمت پہ لے یعنی میرے آقا کی مبارک مو مبارک ہے اس کی ہر بات وحیِ خدا وہ زبان جس کو سبت تم لوگوں میں سے بہترین وہ ہے اچھا علماء نے بڑا خوبصورت کام کیا ایک مشورہ بھی دیتا ہوں کہ جتنی حدیثیں جس میں نبی پاک نے یہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے وہ ساری حدیثیں جمع کی اور الحمدللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے شعبے مکتبت المدینہ نے کتاب ہی پوری بنا کر شائع کر دی اس کا نام ہی بہتر کون ہے اب صرف وہی پڑھ لیں کہ نبی پاک نے جس کو بہتر کہا دیکھیں آپ دنیا میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کون بہتر ہے کون بیسٹ ہے میں اور آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے اللہ کے حبیب بتائیں گے بہتر کون ہے جو سب سے بہتر ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی نبی پاک نے جن لوگوں کو بہترین کہا آج ان میں سے دو تین حدیثیں میں بیان کروں گا یہ دیکھنا ہے میلات کا مہینہ ہے میں اپنے آقا علیہ السلام وہ سلام کے پسندیدہ لوگوں میں ہوں یا نہیں ہوں تم سب سے پہلے جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نبی پاک فرماتے ہیں خیارکم من اطعمت عام ورد السلام آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو کام اسلام میں بڑے پسندیدہ ہیں حضرت علامہ عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کھانا کھلانا بھائیوں پڑوسیوں غربہ مساکین سب کو شامل ہے کسی کو بھی کھانا کھلا ہے یہ بہت پسندیدہ عمل ہے اور سلام کو عام کرنا ایک بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ آج سلام بھی سیلیکٹیو لوگوں کو ہم کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے ہیں سب بات ہی نہیں کرتے سلام ہی نہیں کرتے اچھا ایک تو سلام میں پہل نہیں کرتے دوسرا کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہیں دیتے یاد رکھیے جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے جواب نہ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور سلام جو عام کرنا ہے اتنی بڑی نیکی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو سلام کو عام کرتا ہے جس کو جانے نہ جانے سب کو سلام کرے اس کا دل تکبر سے پاک ہو جاتا ہے اور دو مسلمان آپ اس میں ملتے ہیں ان پر سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں مگر نوے اس پر نازل ہوتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے گرم جوشی سے ملتا ہے محبت سے ملتا ہے لیکن ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے سلام کرنے کے لئے حالانکہ بہترین لوگوں میں سے کہا گیا کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے سلام کا رپلائی دے اب آئیے جو کھانا کھلانا ہے یہ کتنا زبردست کام ہے اللہ کریم قرآن مجید میں جنتیوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ کون خوش نصیب ہوں گے جو جنت الفردوس میں جائیں گے ان میں اللہ فرماتا ہے وَيُتْعِمُونَ الطُعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ فرماتا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے والے سبحان اللہ یہ اللہ کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بہت پسند ہے ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں خیار امتی مَن يُتْعِمُ الطُعَامَ وَلَيْسَ فِيهِ رِعَاءٌ وَلَا سَمْعَا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کھانا کھلانے میں ریاکاری اور سمعہ نہیں ہوتا سمعہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے ہمارا نام سنے اچھا جانے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اب پتا چلا کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مگر ریاکاری نہیں دکھلاوہ نہیں کہ میرا نام ہو کہ یہ میرا دسترخان تو میں نے اتنے لوگوں کو کھلایا پتا بھی نہ چلے جس نے کھایا اسے بھی پتا نہ چلے کہ کھلایا کس نے کھلانے والا کون ہے اللہ جان رہا ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں برکتیں ڈال دے گا اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اپنی تھوڑی سی میری ریسرچ ہے میری تھوڑی توجہ میں نے گئی تو میں نے غور کیا کہ جتنے لوگ کھانا کھلاتے اب پاکستان میں بھی دیکھ لیں جن لوگوں کا شوق ہے کھانا کھلانا آپ دیکھیں اللہ ان کے رسک میں خوب برکت ڈال دیتا ہے وہ بہت ترقی کرتے دنیا میں بھی بہت ترقی کرتے ہیں تو ایک بار ہمارے مفتی قاسم صاحب سے میں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ لنگر کھلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں غریبوں میں باتتے ہیں تو بڑے اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی بڑا نوازتا ہے حالانکہ ان کا کام اتنا بڑا نظر نہیں آتا لیکن ان کو اللہ پاک نے بڑی برکت دے دی ہوتی ہے تو بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا انہوں نے فرمایا اصل میں کھانا کھلانا جو ہے نا رزاق تو مالک ہے نا اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے سب کا رسک اپنے ذمہ پر لیا ہوا ہے اب جو بندہ اس کی شانِ رزاقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے خادم بن جاتا ہے پہنچانے والا بن جاتا ہے اللہ اس کے رسک میں برکت ڈال دیتا ہے تو رسک کھانا کھلانا یہ اپنی زندگی میں رکھیں اب غور کر لیں ہر بندے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے روزانہ کچھ نہ کچھ لوگ آپ کے دسترخان سے کھائیں بے شک گھر میں دو بندوں کا کھانا زیادہ بنا لیں گھر کے ملازمین کو کھلا دیں اپنے کسی پڑوسی کو کھلا دیں اپنے آفیس پر دکان پر ایک بندے کی جگہ دو بندوں کو کھانا منگا لیں جتنی آپ کی حیثیت کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے اللہ کی رضا کیلئے کسی مسلمان کے پیٹ میں نوالا چلا جائے کہ میرے آقا نے فرمایا وہ بہترین لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جنتیوں کے اوصاف بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں بیان کیے ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کا باہر اندر سے اور اندر کا باہر سے دکھائی دیتا ہے کرسٹل کلیر ایک مکان سمجھ لیں جنت میں ہے اور آقا فرماتے یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو بہتاجوں کو کھانا کھلائے جنت میں ایک باقاعدہ سمجھ لیں گھر ہے وہ ملنا ہی اس کو ہے جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے تو غریبوں کو بھی باقی دوستوں کو بھی کھلائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں کوئی نہ کوئی کوٹا ہونا چاہیے ہمارے زندگی میں کہ چلو بھائی جس کی جتری حیثیت کہ بھائی اتنا میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کھانا کھلانا ہے لوگوں کو کسی طرح اناج پہنچے میری طرف سے تاکہ یہ فضیلت جو ہے مجھے مل جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے او اتعامن فی یو من ذی مس غوبہ یا بھوک کے دن کھانا دینا اللہ کریم ہمیں اس نیکی میں جو ہے وہ حصہ ملانے کی توفیق اطاف فرمائے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا پیٹ بھر گیا وہ اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا پیاس مجھ گئی اللہ کی حبیب فرماتے ہیں اللہ کھلانے والے کو جہنم سے سات خندگوں کی مسافت دور کر دے گا اور ہر دو خندگوں کے درمیان جو مسافت ہے دسٹنس ہے وہ پانچ سو سال کا فاصلہ ہے یعنی وہ بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا کہ اگر وہ کسی ایک مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اور جی بھر کر پانی پلا دے تو سبحان اللہ یہ جو محفلے بھی ہوتی ہیں اجتماعات ہوتے ہیں اس میں بھی جو لنگر کھلایا جاتا ہے مسلمان اس میں بھی کھانا کھاتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ غریبوں کے لیے بھی ایسے لوگوں کے لیے بھی ہماری طرف سے انتظام ہونا چاہیے کہ جو اچھے طریقے سے کھانا نہیں کھا سکتے یہ بہت بہت بڑی نیکی ہے اب آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف بہترین لوگوں کی بیسٹ لوگوں کی گویا نبی پاک نے ایک لسٹ دے دی ہے یہ چیک کر لو کہ میں کہیں نہ کہیں ہوں کہ نہیں کہ کہیں بھی نہیں ہوں کسی بھی لسٹ میں تو نہیں ایسا تو نہیں نبی پاک فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے بخاری کی حدیث ہے اخلاق اچھا ہے وہ بہترین ہے اچھا بہترین اخلاق والا کون ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین اخلاق والے کے بارے میں نہ بتا دوں پہلے فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جس کی اخلاق اچھے ہیں اب اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین اخلاق والا کون ہے اب ہم غور کر لیں ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں میرے اخلاق تو بہت اچھے ہیں بھائی میں تو بڑا بڑا اچھی بات کرنے والا ہوں بڑا اس نے اخلاق کا پیکر ہوں اب نبی پاک فرما رہے ہیں سب سے بہترین اخلاق والا کون ہے آقا فرماتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جھوڑو جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو یہ ہے مشکل کوئی مجھے لفٹ نہ کرائے تو میں کیوں کراؤں بھائی اس نے نہیں بولائے گھر پہ تو میں بھی نہیں بلاؤں گا اس نے خود ہی جناب تعلق توڑا ہے تو میں کیوں جاؤں اس کے پاس شیطان تو یہی سکھاتا ہے نا مگر بہترین اخلاق اس کے ہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جھوڑو جو تمہیں محروم کرے ہمیں توفہ نہیں دیا میں کیوں توفہ دوں اس نے کونسا وہ جو گھر پہ کوئی بلایا تھا جو میں اس کو بلاوں مگر فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو ادھر تو کوئی تیاری نہیں ہے معاف کرنے کے لئے بھائی نہیں نہیں معاف تو کبھی نہیں کروں گا ٹٹ فور ٹٹ جیسے کو تیسا آپ تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں اس نے میرے ساتھ بتمیزی کی ہے نا آپ تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں ادھر کوئی معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں ختم ہو گئیں پارٹنرشپ ختم ہو گئیں میاں بیوی الگ ہو گئے کئی کئی دن ایک دوسرے سے دور بیٹھے وہ اپنے گھر بیٹھی یہ در بیٹھا ہے اور بیچ میں غصہ کیا ہے وہ آ کر معافی مانگے تو جاؤں گا میں کیوں معافی مانگوں غصنے پر ایک سوری نے ایک معافی نے میاں بیوی کو بٹھائے گا دور دو دوستوں کو دور کیا ہوا ہے دو رشتہ داروں کو دور کیا ہے برسو ہو گئے نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس صرف ایک معافی ہے وہ معافی مانگ لے پھر جاؤں گا حالانکہ آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو ہاں مزہ یہی ہے آسان نہیں ہے لیکن اس کی فضیرت کیا فرمائی جس کے اندر یہ تین عادتیں ہوں گی نا ایک اور حدیث میں فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جو یہ تین کام کر لے جس کے اندر تین عادتیں ہوں اللہ اس کا حساب بھی آسانی سے لے گا اور جنت میں بھی گھر عطا فرمائے گا کتنا بڑا انام ہے تو پلیز وہ ہماری میمری میں کہتے ہیں نا جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں ہاں جھک جائیں کوئی بات نہیں اب بندہ بلتا ہے میں کیوں مانگوں اس کی غلطی ہے بھائی کمال یہی ہے غلطی اس کی ہے پھر بھی آپ معافی مانگ کے دوستی کر لو رشتہ داری نبھالو تعلق جوڑ لو کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بہترین لوگ فرمائے ان کے یہ اوصاف فرمائے ہیں بعض اوقات وہ بھی دل میں یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میرا دوست میرے قریب آ جائے میرے رشتدار میرے قریب آ جائے مگر شیطان رکھتا ہے نہیں نہیں معافی نہیں مانگی اس نے ابھی تک تو ذرا بھی فون نہیں کرنا تو اب ربی الاول کا مہینہ آ گیا ہے میلاد کا مہینہ اس آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ آیا جو دشمنیاں مٹانے آئے ہیں جو دنیا میں ان دشمنیوں کو ختم کرنے آئے ہیں مگر ہم ہیں کہ ہم دل میں پال کے بیٹھیں ایک بڑی ڈرانے والی حدیث پاک ہے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اب تیہ کر لیں کہ میں نہ ملازم کو معاف کروں نہ بیوی کو معاف کروں نہ رشتدار کو معاف کروں جو میرے سامنے غلطی کرے میں اس کو سزا دوں اس کو گالی دوں اس کو غصہ کروں اگر اسی طرح میری ہر غلطی پر مجھے میرے رب نے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا غلطیوں کے تو امباریں ہمارے بھی ہم اللہ بڑا میرے کمال کا ایک جملہ تھوڑے دنوں پہلے ایک صاحب سے سنا کہتے ہیں شب برات آ رہی ہے شب قدر آتی ہے ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرے سارے گناہ ماف کر دے ہم نے بندوں کو ماف نہیں کیا ہے اللہ کے بندوں کو ہم ماف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کی خطائیں ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو میری خطائیں ماف کر دے اپنے آپ سے پوچھو کیا یہ ٹھیک کرتے ہیں پہلے بندوں کو تو بندہ ماف کرے کہ یا اللہ میں نے تیرے سارے بندے ماف کر دی جنہوں نے بھی مجھے ستایا اللہ تو بھی بیری نافرمانیاں معاف کر دے اب بندہ ہے نا مانگنا اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے ہم بندوں کو معاف کریں تو رب بھی ہمیں معاف فرما دے گا اچھا یہ جو اچھے اخلاق ہے نا اس کی ایک اور خوبصورت پیارے آقا نے ڈیفینیشن بیان کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں سے بہترین کی خبر نہ دوں صحابہ اکرام نے اس کی کیوں نہیں فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جن کی عمریں دراز بڑی عمر ہے اور اخلاق اچھے ہیں یہ بہت ضروری ہے لوگ کہتے ہیں یا اللہ بڑی عمر دے دے بڑی عمر ہو مگر نیکیوں والی ہو اچھے اخلاق والی ہو جس کی عمر بھی بڑی ہو اور گناہ بھی روز کرتا ہو تو پھر تم مرنے سے پہلے بہت سارے گناہ ہو جائیں گے نا مزہ یہ ہے کہ عمر بڑی ہو اور روز نمازیں ہوں تلاوت ہو درود ہو عبادتیں ہوں تو روزانہ اکاؤنٹ میں نیکیاں بڑھیں گی نا یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخص نبی پاک کی خدمت میں آئے اور دونوں ایک ساتھ ایمان لائے ان میں ایک تو نہائیت عبادت گزار اور بڑی محنت والا تھا دوسرا اس سے کم پہلا شخص جو تھا ایک جہاد میں شہید ہو گیا عبادت گزار بھی تھا اور پھر شہید بھی ہو گیا دوسرا شخص ایک سال بعد تک زندہ رہا حضرت سیدنا طلح بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں فوت ہونے والا شخص جنت میں پہلے داخل ہو گیا پہلا شہید ہوا جہاد میں سنیے گا عبادت گزار ہے وہ بعد میں جنت میں گیا اور ایک سال بعد مرنے والا جنت میں پہلے چلا گیا تو میں نے بڑا تعجب ہوا پیارے آقا علیہ السلام سے اپنا خواب عرض کیا کہ حضور میں نے تو یہ دیکھا تو آقا نے بڑا کمال کا جواب دیا فرماتے ہیں کیا یہ شہید ہونے کے بعد دوسرا والا جو تھا وہ ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہا کیا اس نے شہید کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے کیا اس نے اتنے اتنے سجدے ادا نہیں کیے صحابہ اکرام نے عرض کی حضور کیوں نہیں اس نے تو ساری عبادتیں کی تو نبی اپاق علیہ السلام نے فرمایا پھر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کی دوری کیوں نہ ہو ایک سال گزرا تو اس نے اتنی نمازیں پڑھیں اتنی عبادت کی روزے رکھے اس لیے وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں چلا گیا اللہ مجھے اور آپ کو لمبی زندگی دے مگر نیکیوں والی دے آفیت والی دے اخلاق والی دے جو روز لوگوں کے دل توڑتا ہو روز گالیاں نکالتا ہو روز تکلیفیں پہنچا رہا ہو روز نمازیں قضا کر رہا ہو وہ زیادہ جیے گا تو اور مرے گا نا اس کا تو اکاؤنٹ ڈیبٹ بھی جا رہا ہے مائنس بھی جا رہا ہے نا یہ میں نے ویسے میں نے ویسے بھی سوچنا ہے کہ ہم سب کا ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے اور آخرت کے قریب ہو رہے نا لوگ بڑے مناتے ہیں بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ جناب پندرہ سال کا بچہ ہو گیا تو بیس سال کا ہو گیا تو تیس سال کی بڑے ہیں جناب یہ تیس سال کم ہو گئے زندگی کے آپ ہر سال کم ہو رہے ہیں بڑ نہیں رہے ہیں آپ کی زندگی مائنس ہو رہی ہے بڑی کمال بزرگ ہوتے تھے نا ان کی باتیں بڑی عالی ہوتی تھیں ہم تو دنیا کی غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہ ہر بات میں آخرت کا پہلو نکال لیتے تھے ایک بزرگ نے ایک برف والے کو دیکھا اور وہ کہتا ہے اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگل رہا ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا میری برف خرید لو ورنہ تو برف پگل جائے گی بزرگ نے یہ سنا اور رونا شروع کر دیا کہ کیا کمال کی بات کی ہے اس نے کہ ہمارا بھی تو سرمایہ پگل رہا ہے نا میں اور آپ جو دنیا میں آئے نا ہم سب کو سمجھنے وہ برف کی ایک ایک پارٹ کہلیں برف کا ایک ایک بلوک ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کسی کے پاس چالیس سال کی برف ہے کسی کے پاس پچاس سال کی ہے کسی کے پاس ساٹھ سال کی ہے ستر سال کی بگل رہی ہے روز ہم کو نہیں پتا کتنی باقی ہے ہر گزرنے والا دن میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں ایک سوال اپنے آپ سے کریں کہ یار تیس سال کا ہو گیا چالیس سال کا ہو گیا بیس سال کا ہو گیا ان دنوں میں میرے آمال نیکیوں والے زیادہ ہیں یا گناہوں والے زیادہ ہیں اور جب دن گزرتا ہے تو اس دن گزرنے کے بعد میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں کون سا بیٹر بڑھ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زندگی بھی گزار رہا ہوں قبر کے بھی قریب ہو رہا ہوں مگر اللہ سے دور ہو رہا ہوں حرام کے قریب ہو رہا ہوں گناہ بڑھے ہیں سوچنی والی بات ہے تو آقا نے فرمایا کہ بہترین لوگ کون ہیں عمرے لمبی ہیں مگر اخلاق اچھے ہیں اللہ کرے کہ ہم اپنے اخلاق اچھے کرنے والے بن جائیں اچھا اخلاق کا ٹیسٹ پتہ ہے کب ہوتا ہے جب میرے اور آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے مجھے کوئی مسکر آ کے ملے تو میں بھی مسکر آیا اس نے مجھے کوئی توفہ دیا تو میں نے بھی توفہ دیا یہ کیا کمال کیا یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ سامنے والا مزاج کے خلاف بات کرے ہماری جو طبیعت ہے اس کے خلاف کوئی بات ہو گئی اب ہمارا اخلاق کیا ہو رہا ہے کہ اب ہم بھی اس جیسے ہو گئے آج کل تو ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا ارے بھائی ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں بدماش کے ساتھ بدماش ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ بٹن کدھر لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں اوہ بھائی شریف آدمی شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے شریف کان سے بدماش بن گیا ایک طرف تو ناتے پڑھتے ہیں کہ سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں آقا گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں عام گالیاں دینے والوں کو گالیاں دیں اس سے بھی زیادہ گالیاں دیں تو انہیں ایک دیئے میں ساتھ دوں گا ایک پتھر مارا ہے میں دس پتھر ماروں گا یہ کیسے اخلاق ہیں یہ کیسی نبی پاک کی غلامی ہیں یہ لڑائی جھگڑا مار کٹائی ہر وقت لڑنے کے لئے تیار یہ اسلام کے لئے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں یہ انداز اسلام والا نہیں ہیں پلیز اپنے اندر نرمی لائیں اپنے اندر ٹولرنس لائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہتری ایک اور حدیث پاک ہے آخری حدیث آج کے بیان کی ویسے تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے اور آقا نے اس حدیث کے آگے ایک اور بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں آقا نے پریکٹیکل کر کے بتایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ فیملی کے ساتھ رہنا کیسے ہے نرمی کیسے کرنی ہے کچھ لوگوں نے تو اپنی فیملی کو ٹھیک کر کے رکھا ہوا ہے ہاں کہتے ہیں بھائی فیملی کے ساتھ فری نہیں ہونا چاہیے ہاں غصے میں رہتے ہیں ہر وقت پیر کی جوتی بنا کے رکھو تب کام سیدھے ہوں گے اللہ کے بندو اسلام تو کہتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جو بہترین ہے وہی بہترین ہے ایسا نہ کریں تو خدارہ اپنے اخلاق اچھے کریں میلاد کا مہینہ ہے نا صرف ناتیں ہی سنتے رہیں نارے ہی لگاتے رہیں لائٹے ہی لگاتے رہیں اندر سے لائٹے کوئی نہ لگیں اندر سے کچھ نہ سجاوٹ ہو اندر سے ویسے کہ ویسے ہی میلے ویسے ہی گندے رہے ہم تو کیا میلاد بنایا مزہ تو یہ ہے کہ میرا گھر بھی سجے اور میرا دل بھی سجے میرا کردار بھی سجے میری گفتار بھی سجے لوگوں کو نظر آئے کہ یار اس کی زبان کتنی میٹھی ہو گئی ہے آقا کا میلاد کا مہینہ آیا کتنا مسکر آکے ملتا ہے ہر بندے سے آگے بڑھ کے سلام لے رہا ہے لوگوں کو خانہ پیش کر رہا ہے اور جناب محبت اور اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو اس بار میرے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک کا میلاد تھوڑا سا ہٹ کے منائیں اپنے اندر بھی سجاوٹ لائیں اور آخری بات کر لیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے آپ سب نے توفہ کیا تیار کیا ہے دیکھیں نا دنیا میں کسی کا بھی برڈے آتا ہے تو توفہ دیتے نا گفٹ دیتے ہیں بچوں کی برڈے ہوتی ہے تو چاکلٹ دیتے ہیں ٹوئیز دیتے ہیں بڑوں کی برڈے ہوتا تو کپڑا دیتے ہیں عطر دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے آپ نے کیا توفہ تیار کیا ہے اچھا توفہ بھی وہ دینا چاہیے جو پسند ہو تو کیا پسند ہے میرے آقا علیہ السلام کو نبی پاک فرماتے ہیں جعلت پسند ہے نماز کہ آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیسا میلادی ہے کہ میلادی تو ہے مگر نمازی نہیں ہے آؤ آج نیت کرتے ہیں کہ اس بار میرے آقا کو پانچ وقت پابندی سے نماز کا توفہ پیش کریں گے انشاءاللہ ہاں پھر دیکھیں میرے آقا کیسی نگاہ کرم فرماتے ہیں اچھا یہ بھی دنیا کا دستور ہے فقیر غریب کسی امیر کے پاس کسی بادشاہ کے پاس جائے توفہ لے کر تو وہ اپنی اوقات کے مطابق لے جاتا ہے مگر جب بادشاہ اطاف فرماتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اطاف فرماتے ہیں تو ہم اپنی اوقات کے مطابق توفہ دے دیں کہ حضور میں نماز کا توفہ لائے آؤں کوئی میرا بھائی اگر اللہ نہ کرے جھوٹ بولنے کی عادت میں ہے میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے نبی پاک سچے آقا ہیں ایسے صادق اور امین ہیں کہ کفار کہا کرتے تھے حضور آپ صادق ہیں آپ امین ہیں اور نبی پاک کا امت ہی کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے وہ کیسے خیانت کرنے والا ہو سکتا ہے تو آج جھوٹ سے توبہ کریں گناہوں بری زندگی سے توبہ کریں اور نبی پاک علیہ السلام کو نیکیوں والا توفہ دیں پھر دیکھیں مدینہ کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نگاہ فرمائیں گے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں آپ بھی مدینی چینل دیکھتے رہیں فیضان مدینہ آتے رہیں آج کل تو روزانہ ہی مدینی مذاکروں کا سلسلہ ہے